اسلام علیکم میں ہوں سگد محمد فاروق تیرمزی امید ہے کیا پہری اسی ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنی کاسٹ چاہیے بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا منیمم کاسٹ کے اندر اپنے ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کا بزنس شروع کرنا ہے انیس لیٹر کی میں بات نہیں کر رہا انیس لیٹر کا میں پہلے سے ہی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں لیکن میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ ابھی گرمیاں شروع ہو چکی ہیں فیوری کا مہینہ چل رہا ہے آگے مارچ ہے مارچ کے بعد بلکہ مارچ کے اندر ہی کام شروع ہو جاتا ہے اور ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کا جو کام ہے وہ فوراں گرمیوں کے شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو فوراں شروع نہ کیا جائے گرمیوں کے سٹارٹ میں اس کو سٹارٹ نہ کیا جائے تو اس کے بعد مارکیٹ پہ چونکہ بہت سے برینڈز ہیں بہت سے کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ پہ پہلے کبزہ جمع لیتی ہیں اور آپ کو مارکیٹ کے اندر جگہ بنانے کے لیے پھر بہت زیادہ وقت لگتا ہے پھر آپ کو سروائف کرنا پڑتا ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ وقت ہے فوری کے مہینے میں آپ شروع کرنے مارچ کے مہینے میں شروع کرنے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے بعد آپ مزید دیر نہ کیجئے گا مزید دیر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کے کاروبار کو صحیح طریقے سے بڑھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ موقع ہے تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ آپ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اور سٹارٹ میں اس کی لاغت کیا آئے گی دیکھیں اگر آپ نے ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کا کام کرنا ہے تو آپ کو پلانٹ نو ڈاؤٹ چاہیے لیبر بھی آپ کے پاس ہوگی سپلائی والے لڑکے بھی آپ کے پاس ہوگی سپلائی کی سہولت بھی آپ کے پاس ہوگی وہ ساری چیزیں علیہ داسی ہیں میں صرف کاسٹ بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اگر انیس لیٹر کا کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ساتھ ہاف لیٹر اور ڈے لیٹر کا کام شروع کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا چکا ہوں کہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک پیپر لیبل اور دوسرا ہوتا ہے آہ شرنک لیبل پیپر لیبل ہے وہ تھوڑا مہنگا پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں جو شرنک لیبل ہے وہ چونکہ بلک میں بنتا ہے وہ ویڈ کے حساب سے ہوتا ہے وہ پیس کے حساب سے اس کا ریڈ نہیں لگتا اس لیے وہ سستہ بڑھتا ہے بلکہ میں آپ کو پہلے یہ بات بتانا مناسب سمجھوں گا کہ ہاف لٹر اور ڈی لٹر کا جو تیار پیٹھا ہے اس کے اوپر ہاف لٹر کے اوپر تقریباً دس سے بیس روپے زیادہ خرچاتا ہے بنسبت ڈی لٹر کے پیٹھ کا تو میں آپ کو فیلال ڈی لٹر کے پیٹھ کی کاسٹ بتاؤں گا پھر اس میں آپ بیس روپے چاہے ایڈ کر لیجئے گا کہ ہاف لٹر پہ اتنے پیسے لگیں گے سمجھ رہے ہیں میرے بات کو تو لیبل پہ تقریباً آپ کا ڈی لٹر کا لیبل بنے گا اگر آپ بلک میں بنائیں گے تو اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تقریباً ایک پیٹھ پہ کتنی کاسٹ آئے گی تو ڈی لٹر کا جو لیبل ہے ایک وہ پڑے گا آپ کو شرنک لیبل ڈیڈ روپے کا یہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلیں میں بھی نوٹ کرتا ہوں اب لیبل پہ ایک لیبل پہ کاسٹ آگی ڈیڈ روپے ہم دو روپے لگا لیتے ہیں حالانکہ پیٹھ کے اوپر ڈیفرنس کافی آ جائے گا لیکن بارال دو روپے ہم لیبل لگا لیتے ہیں کہ ایک لیبل ہمیں پڑے گا دو روپے کا دو روپے کا لیبل پڑ گیا اب چھے بوتلیں ہیں چھے بوتلوں کے اوپر لیبل لگیں گے بارہ روپے کے ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ نوٹ کرتے جائیں اب بارہ روپے کے ایک بوتل پڑے رہی ہے آپ کو بارہ روپے کی ڈی لٹر کی حالی بوتل بارہ روپے کی یہ ہوگے چھے بوتلوں کی ہوگے بہتر روپے ٹھیک ہے چھے بودروں کے بہتر روپے اور بارہ روپے لیبل کے بہتر دو چوہتر چوراسی روپے یہ آپ کیوں گے چوراسی روپے میں کھلا ڈولا حرچہ آپ کو بتاؤں گا میں بالکل پوائنٹس کے فرق سے نہیں بتاؤں گا میں کھلا ڈولا حرچہ بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اب یہ ہماری کاسٹ ہوگی ابھی ایٹی فور روپیز اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے کیپ کیپ تقریبا جو ہمارا کارٹن ہے ہاف لیٹر اور ڈی لیٹر کے کیپس کا وہ پانچ ہزار روپے تک تقریبا آتا ہے اس میں چار ہزار پیسیز ہوتے ہیں تو ہم ایک روپیہ لگا لیتے ہیں ایک بودل کے اوپر ایک روپیہ ہماری کاسٹ آئے گی تو چھے بودلوں کے اوپر چھے روپے کیپس کے لگا لیتے ہیں حالانکہ حرچہ تھوڑا زیادہ آتا ہے لیکن پہلے ہم چونکہ زیادہ خرچہ کاؤنٹ کر چکے اس لئے کوئی بسٹا نہیں ہے چھے روپے یہ لگا دیں ایٹی فور تھا اب ہو گیا نائنٹی روپیز ٹھیک ہے اب ہمارا رہ گیا صرف پیٹ والا شاپر پیٹ والا شاپر ہمیں پڑتا ہے تقریبا پندرہ روپے کا ٹھیک ہے ایک سو پانچ روپے یہ جو ہمارا میٹیریل ہے نا یہ ایک سو پانچ روپے اگر اس کے اوپر ہاف لیٹر جو کیپس ہیں بودل کا اس کے اوپر ہم سیل بھی لگائیں گے وہ نامنل ہرچہ ہوتا ہے ایک دو روپے چیرے نگا لیں ایک سو سات روپے ہرچہ آگیا آپ کا آپ کا جو ہرچہ ہے نا ٹوٹل ایک سو سات روپے آگیا صرف میٹیریل کا مطلب کہ آپ سامان لے کے رکھ دی گئے آپ نے موتریں رکھ دی ہیں لیبل شیول ہر چیز رکھ دی گئے آپ کا ایک سو سات روپے ہرچہ آگیا اب آپ نے اس میں بجلی کی کاسٹ ڈال لی ہیں روپے لگا لیں تو یہ ہو جائے گا ایک سو ستائیس روپے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک سو ستائیس روپے میں آپ کا پیٹ تیار ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کے ڈالیوری چارجز لگانے ہیں ڈالیوری چارجز بھی آپ بیس روپے لگا لیں مطلب ایک سو پچاس روپے میں آپ کا پیٹ تیار ہوتا ہے ڈیلیٹر کا نہ صرف تیار ہوتا ہے بلکہ آپ اس کو ڈالیور بھی کر کے آتے ہیں تو آپ کا ایک سو پچاس روپے کے اندر خرچہ پورا ہوتا ہے اس میں لڑکوں کا بجلی کا ہر چیز کا خرچہ ڈال کے آپ کو ایک سو پچاس روپے خرچاتا ہے اگر ہافلٹلر کی بات کریں گے آپ تو بیس روپے اس میں پلس کر لیں ایک سو ستر روپے ہو جائے گا لیکن جو مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے وہ منیمم دو سو پچاس روپے کا پیٹ ہے مارکٹ میں لوگ کم بھی سیل کر رہے ہیں ایک سو پچاس روپے پہ بھی سیل کر رہے ہیں ایک دو تین روپے رکھ کے بھی بیچ رہے ہیں تقریباً اگر زیادہ اس کو کھینچ کے ریڈل ڈگائیں میں نے تو زیادہ تھوڑا کھلا ریڈل ڈگایا ہے تو تقریباً ایک سو بیالیس ترتالیس روپے کا پیٹ پڑ جاتا ہے لوگ پانچ پانچ روپے رکھ کے ساتھ ساتھ روپے رکھ کے اس کو بیچ دیتے ہیں تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانچ ساتھ روپے پہ بزنس نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ میار بھی دے رہے ہیں اپنی سروسز بھی دے رہے ہیں اپنی اعلی سروسز دے رہے ہیں اپنی آپ کا جو مارکٹ کے اندر ایک نام بنا ہوا ہے اچھا نام بنا ہوا ہے آپ ساتھ ساتھ وہ بھی ڈلیور کر رہے ہیں تو میرے حیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو سو پچاس روپے سے کم بالکل بھی ریٹ نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہاف لٹر کا ریٹ بیس روپے زیادہ آتا ہے ڈلیور کے پیٹ سے لیکن اس کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ہاف لٹر اور ڈلیور کو سیم ریٹ پہ بیچیں گے دو سو پچاس روپے کا ہاف لٹر بیچیں گے دو سو پچاس روپے کا ڈلیور بیچیں گے کیونکہ پھر بھی ہمیں تقریباً ایک سو روپے کا مارجن مل رہا ہے ڈلیور میں ہاف لٹر میں ہمیں اسی روپے کا مل جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ ریٹ ڈیفرنٹ بتاتے ہیں تو پھر کسٹمر بھی دکاندار بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا ہم نے ہم نے دو سو پچاس روپے کا ہاف لٹر بیچنا ہے دو سو پچاس روپے کا ڈلیور بیچنا ہے دیکھیں ہم اس سے کم ریٹ لیں گے تو ہم اپنے کاروبار کو سلو پوائزننگ دے رہے ہوں گے سلو پوائزننگ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دو تین چار پانچ روپے کی ہاتھر کام کر رہے ہیں ہمارا بلک میں مال جا رہا ہے بلک ہمارے پاس بہت زیادہ امونٹ آ رہی ہے اور پھر ہم اس کا سامان دوبارہ لے رہے ہیں پھر مارکٹ میں ہم پیٹ بنا کے بیچ رہے ہیں ہمیں تو بظاہر نظر آ رہا ہے بڑے پیسے آ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کا کاروبار واپسی کی طرف جا رہا ہے اب دو تین سال بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا راست بھی ہتم ہو چکی ہوگی آپ اپنا کاروبار برباد کر چکے ہوں گے اس لیے آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یار اگر میں اسے چار پانچ روپے رکھ کے سو پیٹ دے دوں گا دو سو دے دوں گا پانچ سو پیٹ میرا سیل ہو جائے گا دیکھیں یہ نہ سوچیں اگر دن میں صرف ایک سو پیٹ بھی بیچ لیتے ہیں دو سو پچاس روپے کے اوپر تو آپ اس سے زیادہ پیسے کما لیں گے جتنا آپ پانچ پانچ روپے کما رہے ہیں ایک ایک پیٹ کے پیچھے تو اس لیے یہ کیونکہ دیکھیں میری باہر سنیں آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنی اعلیٰ سروسیز دے رہے ہیں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا پانی بنا رہے ہیں میاری پانی بنا رہے ہیں اپنی پوری سٹرنف آپ نے لگائی ہوئی ہے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی جو قابلیت ہے آپ پورے کے پورے پانی کے اندر ہی ہیں اس کاروبار کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں آپ اٹکے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی سروس پروائیڈ کریں ان کی ہیلتھ کا حیال رکھیں اور جب آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں آپ نے اپنا پیٹ بھی پالنا ہے لوگوں کی صحت کا حیال بھی رکھنا ہے اپنی انرجیز بھی اس کے اوپر لگانی ہے تو آپ کو اچھا ریٹ سوٹ کرتا ہے نہ کہ آپ دو دو تین تین روپے کی ہاتھر دوسروں کے پیچھے لگے رہیں مارکٹ میں ادھار بھی ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کچھ نہیں بچے گا جو لوگ سستے کی ہاتھر ریٹ حراب کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ مارکٹ کے اوپر قابو پالیں دوسروں کو آؤٹ کر دیں دیکھیں آپ اس طرح کی سوچ بلکل بھی نہیں رکھنی آپ نے جو کاروبار میں آتا ہے اس کو آنے دے اللہ نے آپ کا رزق دکھا ہوا ہے اللہ آپ کا رزق انشاءاللہ پورا کرے گا تو امید ہے کہ آپ نے ساری ڈیٹیل میں یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی کہ آپ نے ہافیٹر اور ڈیلیٹر کی کاشٹ کیسے نکال لی ہیں اور آپ نے اس کا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو اگر میری طرف سے کوئی کتائی رہ گئی ہے مطلب کہ آپ کو بتانے میں اگر مجھے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں مجھ سے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کاشٹ اس کے اندر ایڈ نہیں کی یا یہ کاشٹ ایڈ کرنی چاہیے یا یہ آپ نے زیادہ کاشٹ ایڈ کر دی ہے تو برائی میر بڑنی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تو امید ہے کہ آپ نے اچھے سے ساری چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم